بلاسپور کلیکٹر اونی شرن نے منگلوار کو رتنپور کے ڈائریا پرہویت علاقے کا دورہ کیا پیت پریواروں کے گھر پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور چرچہ کر جاننا چاہا کہ آخر ادعا کا بشیس میں ہی ڈائریا کا پرکوب کیوں ہوا رتنپور کا مہامایا وارتین میں ڈائریا کے زیادہ مریض ملے تھے کلیکٹر نے اسپطال میں بھرتی مریضوں سے بھی بھیٹ کر اپچار ویوستہ کا جائزہ لیا چکیسکوں کو ان کے اچھے سے علاج کرنے کی نردیش انہوں نے دیئے نیرکشن کے بعد کلیکٹر نے اسپطال میں بیٹھک لے کر سوازتھ راجسو ایوم نگر پالکہ ادھکاری کو آپسی تالمیل کے ساتھ ستت نگرانی رکھنے کی نردیش دیئے اس تھانی تحصیل دار کو بھی صحیح مریضوں کو ٹھیک ہونے تک مخیالہ نہیں چھوڑنے کو کہا ساتھی عام ناغریقوں کو بھی سچت رہنے کو کہا ساپ پانی اور سوچتہ پر وشیش دھیان ڈکھنے کی باتیں انہوں نے کہی کلیکٹر نے چکیسہ ادھکاریوں سے کہا کہ مریضوں کے پوری طرح ٹھیک ہونے کے بعد ہی اسپطال سے چھٹی بھی جائے رتنپور نگر پالیکہ کے وشیش روک سے وارڈ نمبر 3 میں ڈہریہ کی تین چار دنوں سے شکایت تھی حالکہ یہاں پہ سواس سیوہاگ نگر پالیکہ کی پوری ٹیم راجل سیوہاگ لگاتار کام کر رہی ہے کچھ لوگ ایڈمیٹ سیمس میں بھی تھے اس میں سے کچھ کو ڈششارج بھی ملا ہے اور کچھ یہاں پہ سی ایڈمیٹ رتنپور میں ایڈمیٹ تھے لہوہ بیس کے قریب سب یہ سٹیبل ہے چنٹا والی کوئی بات نہیں ہے جو موکھ کی سمجھیاں سمجھ میں آ رہی ہے ابھی تو تھے ٹھیک ہے وہ چی بات جب بارش بہت تیج ہوئی تو نالے سے جو پائپ لین گزرٹا ہے اور وہاں سے کچھ لوگوں نے ٹولوپ بام کے مادہم سے اپنا پائپ لگا کے کرا ہوا ہے وہ پائپ جو ہے وہ چھتی گرس وہ دیکھ بھی رہا تھا اس کو ٹیوب سے باندھ کے یا وہ تو میری سب سے اپیل ہے اس طرح سے نہ کریں اگر آپ کو پائپ کی ضرورت بھی ہے تو نگر پالیکہ کی سمپر کرن نگر پالیکہ کی ٹیم جائے گی وہاں پہ پائپ چینج کرے گی رہتنپور میں جل آپ اٹھے کے لئے جو پائپ لین گزرٹا ہے لگ بھگ چالیس سے پچاس سال پر آنا ہے جڑ جڑ پالیکہ کی بات کرتے ہیں تو نگر پالیکہ کی پوری ٹیم کو بتایا گیا ہے یہ تو صرف اگر مان لو وارڈ نمبر تین میں بھی ہے لیکن جتنے بھی وارڈ ہیں پندرہ وارڈ اس میں آج شام تک دور ٹو دور سروے کمپلیٹ کریں سواستیوہ کی ٹیم آنگر پالیکہ کی ٹیم جہاں تک جر جر پائپ لین بدلنے کی بات ہے سی ایم او کو میں نے نردیشید کیا ہے ان سب پائپ لین کو بدلیں اگر آپ کے پاس فند نہیں ہے تو اس کا پرستاؤ بنا اس کو فند بھی دیا جائے گا اور سبھی پائپ جو ابھی مین کام ہے اس کو اوپر کرنا پائپ جو نالے میں نیچے سے جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے اور جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا سچیت کریں گے کہ وہاں پر اپنے پائپ لگا کے پلاسٹک کے پائپ لگا کے پانی نکھلے کے جس سے کی ڈیڈیا کا فیوچر کے لیے ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں پانی ٹنکی کستیتی بھی کافی جڑ 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 ہوتا ہے پانی ٹنکی کستیتی بہت دائنی کستیتی پانی ٹنکی اگر پرولیم ہوتی تو ہر وارڈ میں پھیلاؤں جہاں جہاں جس وارڈ میں جا رہا ہے بہت یہ دیکھا میں نے ایک پٹیکولر ایک ایریا میں پھیلاؤں ہے تو وہ مجھے لوکل سمسیہ لگ رہی ہے وہ ہی پائپ لین کا جہاں بکھایا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کھان پان کی بھی سمسیہ ہو سکتی ہے بہت سواستیوا کی ٹیم لگاتار سربیلانس کر رہی ہے چھنٹا والی کوئی بات نہیں